اس پاک مہینے میں پاک نبی کی صیرت پاک کمالات بیان کیا گئے ہیں اس صیرت کو اس زندگی میں اتاننے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سموں کو کہی گئی بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے مجھے گانیاں دینے نہیں آتا مجھے دعائیں دینے آتا ہے یہ بات سننے نہ سنانے کے لئے کہی گئی یہ باتیں صرف عمل کرنے کے غرض سے کہی گئی اللہ تعالیٰ ہم سموں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے اس دیونہ کی سرزمیر کو دل کا بول بھالا بناے نفرت ختم کر کے محبت کو پنپنے کا جگہ دینے والا بناے اللہ ایسا دل گردہ دے ایسا جگر دے ہم دوسروں کا بھی کام آئے ہمیں ہر ایک کا کام آئے نوجوان بھی میدان بھائے وہ خریبوں کے لئے کام کرے بیواؤں کے لئے کام کرے مسکینوں کے لئے کام کرے نوجوان مالدار اگر کوئی ہے وہ آئے سماج خریبوں کے لئے کام آئے مسکینوں کے لئے کام آئے یہی تعلیم رسول اللہ کا محبت کو جگہ دیجئے نفرت کی ختم کیجئے اللہ کے نبی کا یہی پر اغام ہے زندگی نے وفا کی پھر باتیں عرض کی جائیں گی اللہ تعالی ہم سموں کو کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخید دعوانا الحمد للہ رب العالمین حضرت مفتی صاحب بھی آئیں گے اور دعا فرمائیں گے دعا فرمائے لا اله الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش نظیم والحمد للہ رب العالمین أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمت من كل بر والسلامت من كل اسم لا تدعنا زمن إلا غفرته ولا همن إلا فرسته ولا حاجة تنهی لك لزنی لا قزیتها يا أرحم الراحبین اللہ فم انا نسألك علما نافعا ورزقا ناسعا وشفاء من كل لدہ اللہ حم انا نسألك علما نافعا ورزقا ناسعا وشفاء من كل لدہ وقر رب عفر ورحم وانتخر راحبین اللہ حم انا نجعلك في نحورهم ونعود بك من شرورهم اللہ حم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللہ حم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى یا رب کریم یا مولا کریم اللہ ہم سب کے ساری گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم سب کے ساری خطعوں کو معاف فرما اللہ ہم سب کے ساری لغزشوں کو معاف فرما یا رب کریم اللہ ہم سب کے یہاں آنے کو جمع ہونے کو اللہ قبول فرما یا رب کریم اللہ ہم سب کے سننے سنانے کو قبول فرما اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو حضور پانک صلی اللہ علیہ وسلم سے لا سچی اور پکی محبت عطا فرما اے اللہ ہم سب کو اے اللہ حضور پانک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما یا عرب کریم اے اللہ ہم سب کو درودوں درد پانک پڑھنے کی یا اللہ کسرت کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم درود پاک اسم رحمت کے مہینے میں اللہ برکت کے مہینے میں اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ خوب و اللہ درود پاک بہنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آپ کے سنتوں کو اللہ اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا یا رب گریم تمام آفات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما آفات دنیابی اور سماویہ تمام سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اللہ تمام امت المسلمہ کی حفاظت فرما اللہ خاص طور سے اللہ پھیل ہوئی وبا اور بیمانی کو اللہ ختم فرما اللہ اس کو دور فرما اللہ اس سے تمام امت المسلمہ کی اللہ حفاظت فرما اللہ تمام امت المسلمہ کی حفاظت فرما یا رب گریم فیضہ کو صاف فرما شفاق فرما اللہ اس کی خوف کو در کو اللہ ختم فرمائے اللہ اس بیماری کو اللہ دور فرمائے یا رب کریم اللہ جو روبی اللہ اس کے اندر گریفتار ہوئے اللہ جن کو بھی بیماری لاحق ہوئے اللہ سب کو شفاعت فرمائے اللہ سب کو صحت عاجیل مستمر راتا فرمائے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے اللہ ان کو جنت الفردوس میں علی سے علی مقام راتا فرمائے یا رب کریم یا اللہ ہم سب کے لئے خیر مقدر فرما یا رب کریم تمام آفت دنیاویہ اور سماویہ یا اللہ تمام سے ہم سب کی حفاظت فرما تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین شریفین اور مساجد مکاتب خانقاہوں دینی مراکز یا اللہ سب کی حفاظت فرما یا اللہ علماء کرام کی حفاظت فرما بزرگان دین کی حفاظت فرما یا رب کریم بزرگان دین کے اللہ سائل کو ہماری سرو پر قائم و دائم فرمائے اللہ ہم سب کے لئے اللہ ہم سب کو اپنے بزرگوں اور برو کی اللہ قدر کرنے کی توفیق دائم فرمائے اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق دائم فرمائے اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی توفیق دائم فرمائے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات کی مطابق اللہ برو کا اکرام کرنے کی توفیق دائم فرمائے جو پر شطک کرنے کی توفیق دا فرما یا رب گریم اپنے عوطوں کی یا رب گریم آپ کی تعلیمات پر آپ کی سنتوں پر یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دا فرما یا اللہ یہ جو سیرت النبی کا میں اراد النبی کا پرگرام ہوا اللہ اسے بے حد قبول فرما اللہ ہم سب کو اس کو نیچانت کا ذریعہ بنا اللہ ہم سب کو اس کے اوپر جو کہا سنا گیا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دا فرما اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر صدحات پیدا فرما دے اللہ ہم سب کی زندگی کو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا دے یارب کریم اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبنی بھی خیر کے لین سے دعائیں مانگی ہے اللہ اس میں ہم سب کے کا حصہ نصیب فرما دے اللہ جن چیزوں سے پناہ چاہیے اللہ ہمیں بھی پناہ نصیب فرما دے یارب کریم ہم سب کے جائز تمناوں کو مرادوں کو اللہ پورا فرما دے اللہ جو جس لین سے بھی پریشان ہو اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دے اللہ سب کی نیک تمناوں کو پورا فرما دے یارب کریم خاص طور سے صحیب خانہ کی اللہ جنہوں نے یہ پروگرام خوبصورت پروگرام مناقض کیا اللہ ان کے ساری جائز تمناوں کو مرادوں کو پورا فرما دے اللہ ان کی جو بھی پریشانیاں اس کو بھی دور فرما دے اللہ جو پریشانیاں آنے والی ہوئے اللہ اسے بھی دور فرما دے اللہ جو ان کی نیک خواہشات ہے اللہ جو تمنائے ہیں اللہ اس کو پورا فرما دے اللہ جو کام میں رکاوٹے ہیں اللہ ان کے بچوں کے اللہ نکاح کا انتظام فرما دے اللہ نیک رشتے کا انتخاب فرما دے یا رب کریم اللہ بچوں کی تعلیم میں اللہ برکت عطا فرما دے اللہ سب کو عالی تعلیم عطا فرما دے اللہ سب کو اچھا ڈاکٹر بنا دے اللہ اچھا انجینئر بنا دے یا رب کریم اللہ سب کے لئے خیر کا معاملہ فرما دے یا رب کریم جو ہم نے مانگا اپنے گمان کے مطابق اللہ تو عطا فرما دے اپنے شان کے مطابق یا رب کریم اللہ تو دینے گوحان کو جانتا ہے یا رب کریم یا اللہ ہم سب کے حاجات کو سمجھتا ہے یا رب کریم ہم سب کے حاجات کو برا فرما دے یا اللہ ہم سب کے حاجات کو برا فرما دے یا اللہ ہماری دعان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفعیل میں قبول و منظور فرما دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتی کے یا رحم اللہ حیمین جزاک اللہ اب میں بہت ہی اپنے علماء کرام یا خاص طور سے مرام مظہر الحق قاسمی دامت برکاتوں کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ حضرت والا نے اپنا وقت دیا اور یہاں تشریف لائے اور یہاں کے لوگوں کو اپنے بیان سے مستفیز کیا اور آنے والے تمام لوگوں کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اس پرگرام میں بابرکت پرگرام میں حاضر ہوئے اور علماء کرام کے بیانات سے اپنے قلب و جگر کو منور کیا اللہ تبارہ و تعالی جزائر خیرتا فرمائے